الحمدللہ رب العالمین حمد و صلاة کے بعد آقا نامدار مدینے کے تاجگار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے حدیث مبارکہ پیشی خدمت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجبر روز جمعہ یعنی جمعہ کے دن اسی مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اسی سال کے گناہ معاق فرما دے گا حصول برکت کے لئے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں سلو علی الحبیب بقلبکا یطیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلات و سلام علیکہ سیدی رسول اللہ علماء کرام سعادت اعظام اور شان اسلام چنل کے ناظرین اکرام ایک بہت ہی پیاری حکایت ہے جسے الرود الفائق کے اندر بیان کیا گیا ہے حکایت کہلیں یا ہر عاشق کے عشق کی اکاسی کہلیں یوں کہلیں کہ ہر عاشق کے جذبات کو اس حکایت کے اندر بیان کیا گیا ہے حضرت سیدنا ابو الفضل بن ابو الفضل محمد بن نعیم رحمت اللہ تعالی علی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا محمد بن یعلا قنانی رحمت اللہ تعالی علی یہ کسرس سے مدینہ شریف حاضری دیا کرتے کسرس سے بہت زیادہ مدینہ شریف حاضری دیا کرتے اور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کیا کرتے اور آپ کو اکثر خواب میں نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار بھی عطا ہو جایا کرتا ایک دن مدینہ شریف کی حاضری کی نیت سے قصد مدینہ کے راستے میں نکلے اور ان کے پاؤں میں چوڑ لگ گئی چوڑ لگنے کی سبب جو ہے وہ زیارت سے محروم ہو گئے اور مدینہ شریف جانے کا جو ارادہ تھا یعنی سفر حج جو کرنے کا ارادہ تھا تو وہ ملتوی فرما دیا حج کرنے والے جو جا رہے تھے تو آپ نے ان ظاہرین ان حجاج کرام کو ارز کی کہ میرا یہ رکا جو ہے یہ جو خط ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام ارز کرنے کے بعد پیش کر دینا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارز کرنے کے عشق میں یہ عمل انہوں نے کیا اور ہر عاشق جب ظاہرین ان عمرہ یا ظاہرین ان حج سے ملتا ہے تو اس کے یہی جذبات ہوتے ہیں کہ میرا سلام سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دینا میری ارزی سرکار کی بارگاہ تک پہنچا دینا اور ہو سکتا ہے کہ کئی ایسے بھی دیوانیں ہوتے ہوں گے جو اپنی ارزیاں لکھ لکھ کر حضور کی بارگاہ میں پہنچاتے ہوں حضور کی بارگاہ کی طرف روانہ فرماتے ہوں کئی دیوانیں ایسے بھی ہوتے ہیں حضرت سیدنا محمد بن یعلا قنعانی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اسی عشق میں اس کی دیوانگی میں جو ہے آپ نے ایک رکا ایک خط لکھ کر ایک حاجی کو دیا اور فرمایا جب تم مزار اقدس پہ پہنچو تو یہ میرا یہ رکا یہ خط مزار شریف کے قریب رکھ کر ارز کرنا کہ یا رسول اللہ قنعانی آپ کی بارگاہ میں سلام ارز کرتے ہوئے ارز گزار ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ قنعانی آپ کی زیارت سے کیوں محروم ہوا اور آپ کی زیارت کرنے میں کیا چیز نے قنعانی کو روکے رکھا ہوا ہے چنانچہ جب وہ شخص وہ حاجی حج کی آدائیگی کے بعد مدینہ شریف حاضری دیتا ہے مدینہ شریف پہنچتا ہے تو اس شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے وقت قنعانی رحمت اللہ علیہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ خط وہاں رکھ دیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہی کے الفاظوں میں ساری ارض گزار ارض گزاریاں پیش کر دیتا ہے یہاں پر یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار پر ہوا ارضی پہنچائے گئے یہ رکھا رکھا گیا اور وہاں پر قنعان کے اندر حضرت سیدنا محمد بن یعلا قنعانی رحمت اللہ تعالیٰ لے جو کہ اپنے وطن میں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ خواد میں میں نے حضور کی زیارت مجھے اللہ نے نصیب فرمائی حضور کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انعانی تمہارا خد مجھے پہنچ گیا ہے اور ہم نے تمہارا عذر بھی قبول کر لیا ہے ناظرین اکرام یہ سارے عشق کی باتیں ہیں نرال انداز ہوتے ہیں عاشقوں کے کوئی رو رو کر جو ہے وہ آسوں کے ذریعے اپنی عرضیاں پہنچاتا ہے تو کوئی ظاہر حرم کی نزبت سے جو ہے ان کے توسط سے ان کے ذریعے سے اپنے خد اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے وہاں تک پہنچاتا ہے اور کئی دیوانے تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو حضور کی عشق میں اس قدر جو ہے فنا ہو چکے ہوتے ہیں اور حضور کی عشق میں اس قدر استغراق رکھتے ہیں کہ اگر کوئی ان کی خوشی حاصل ہوتی ہے یہاں تک کہ شادی بھی یا دیگر کوئی معاملات کا خوشی کا معاملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلا رکا سب سے پہلا کارڈ سب سے پہلا دعوت نامہ سب سے پہلا انویٹیشن جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے جی ہاں کئی ایسے خوش نصیب آپ کو ابھی بھی موجودہ دور میں بھی ملیں گے کہ جب حضور کی بارگاہ میں کوئی ظاہرین حرم وہاں پہنچ رہا ہوتا ہے اور ان کو معلوم ہو جائے کہ حضور کی بارگاہ میں جانے والا ہے تو اپنے شادی کا کارڈ اپنا دعوت نامہ انویٹیشن جو ہے اس کے ہاتھ حضور کی بارگاہ تک پہنچاتے ہیں تو ساری عشقی باتیں ہیں عشق کے نرالے انداز ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے اور ہمارا بھی حضور یقیناً حضور جانتے ہوں گے کسی کے پاس ازباب نہیں ہیں کسی کے پاس پاسپورٹ نہیں ہیں کسی کے پاس ازباب بھی ہیں پاسپورٹ بھی ہیں لیکن ترکار کی بارگاہ سے بلاوا نہیں ہیں بہرال اللہ تعالی ہم سکو مدینہ کی حاضری عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں حضور کی بارگاہ میں جانا نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی رمین صلی اللہ علیہ وسلم